ہلو اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹ تو آج ہم کریں گے فیٹی ایسٹ سنٹسز وہ ہوتی کیا ہے ہے اور کیوں ضروری ہے آپ جب ہائی کاربو ہائیڈرک میٹھے ہیں تو ہوتا گیا ہے پہلے گلائیکول ستی ہے یہاں حقیقت میں مانون فسفیٹ شنٹ پاتھوے چلتا ہے حقیقت میں ایک سو دی پی ایچ پڑیوٹس ہوتا ہے حقیقت میں پائیوٹس ہوتا ہے جو کے کو فیکٹر ہے فیٹی سینتھیز کا جو کہ کو فیکٹر ہے اس کا فیٹی ایسٹ سن Ley aí کول صلیب میں پائیرویٹ پڑیوز ہوتا ہے اور پائیرویٹ جو ہے وہ پائیرویٹ کارباکسیلیس کی مجیدگی میں ایک زالو آسیٹیٹ میں بھی چینجر ہو سکتا ہے اور پائیرویٹ ڈی ہائیڈوجینیس کمپلیکس کم نیوزگی میں یہ پائیرویٹ جو ہے وہ آسی ٹائل کوئے میں چینج ہو سکتا ہے تو یہ پائیرویٹ two carbon compound میں بھی change ہو سکتا ہے یہ three carbon compound by pirate dehydrogenase complex یا پھر یہ جو pirate ہے یہ change ہو جائے گا اگزالویسیٹ کے اندر یہ pirate carboxylase تو یہ three carbon compound ہے یہ four carbon compound میں بھی change ہو سکتا ہے اور two carbon compound میں بھی change ہو سکتا ہے یہ سارا جو process ہو رہا ہوتا ہے یہ mitochondria کے اندر ہو رہا ہے یہ کہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے mitochondria کے اندر تو یہاں یہ والا جو process یہ سارا فیٹی ایسیٹ سنسز اور گلائی پولسز کا عمل یہ سیٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے یہ باؤنڈری ہے mitochondria کی تو mitochondria کے اندر crab cycle ہوتا ہے تو پائیویٹ سے اگزالویسیٹ ایک دفعہ بنتا ہے اور پائیویٹ سے ایسیٹیل کوئے بار بار بنتا ہے تو یہ ایسیٹیل کوئے اور اگزالویسیٹیل یہ دونوں کنڈینس ہوتے ہیں citrate بنتا ہے citrate ایسیٹ سائیکل چلتا ہے ٹھیک ہے سٹرے کے ساتھ سائیکل چلتا ہے تو اس میں بہت زیادہ نرجی بنتی ہے کیونکہ اس میں ایک سائیکل سے تین ایڈی ایچ اور ایک ایف ایڈی ایچ تو اور ایک جی ٹی بھی پڑی ہو سکتا ہے تو اس طرح جب بہت زیادہ سائیکل یہ چال چکا ہوتا ہے تو نرجی کا لیول ہائی ہو جاتا ہے جب نرجی کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایسو سٹریڈی ہیڈوجینیز کمپلیکس اور الفا کیٹو گلوٹریڈی ہیڈوجینیز کمپلیکس یہ بلاک ہو جاتے ہیں پھر یہ سیٹریڈ سائٹو پلازم میں آتا ہے اس کے اوپر سیٹریڈ لائی ایز انزیم ایٹ کرتا ہے تو اگزالو ایسیٹیڈ بنتا ہے اگزالو ایسیٹیڈ میلیٹ میں چینج ہوتا ہے اور وہ ملکنز ایم کین جوٹی میں پائرویٹ میں چینج ہوتا ہے تو یہ ملکنز سیٹریڈ سے پہلے ایسی ٹائل کو بنتا ہے ٹھیک ہے ایسی ٹائل کوئے اور میلو نائل کوئے ڈیز آر دا ٹو پرکرسر آپ پیٹی ایسیٹ سínثیز ٹھیک ہے یہ دو پرکرسر ہیں فیٹی ایسٹ سن سے اس میں اسی ٹائل کوئے ایک دفعہ یوز ہوتا ہے اور میلو نائل کوئے ہر دفعہ دو دو کارپن ایڈ کرتا ہے تو یہ جو آپ کا ایسی ٹائل کوئے ہے یہ میلو نائل کوئے میں چینج ہوتا ہے وا Tagen کوئے کاربGeiers ٹھیک ہے اور یہ انڈیوز ہوتا ہے دو چیزوں سے سٹریٹ این ابلیگیٹ ایکٹیویٹر آف ایسی ٹیل کو ایک آر بوکسیلز یہ اگر سیٹوپلازم میں آئے گا تو یہ سٹریٹ اس کو اس کی ایلو سٹیڑک سائیڈ کے اوپر آگے لگے گا اور اس کو ایکٹیویٹ کر دے گا ہائیلی ایکٹیو کر دے گا تو یہ تو ہوتی ہے اس کی نان ہارمونل ریکلیشن یہ جو ہارمونل ریکلیشن ہے اس میں انسولین کیا کرتا ہے اس کی ڈی فاسفور ریلیشن کرتا ہے اسی ٹیل کو یہ کاربوکسلیز اور یہ پہلے مونومیرک فوم میں آتا ہے پھر یہ کمبائن کر کے پولیمرک فوم میں آجاتا ہے اور یہ ایکٹیو فوم میں آجاتا ہے تو ایسی ٹیل کو یہ کاربوکسلیز کیا کرتا ہے اس کو بڑک کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اے بی سی ایٹی پی بی سی بائیوٹین ایسی کو فرکٹر سی کاربن ایسی ایڈ اور ایڈ اور یہ تھی ایڈا فوم آف کاربوکس لگ رہو تو یہ تھری کار ڈو کاربن کمپاؤنڈ سری کاربن کمپاؤنڈ میں چینڈ ہوتا ہے پھر یہ میلونیل کوئے اور ایسی ٹیل کوئے دونوں فیٹی ایسٹ سنتھیز کے اوپر لگتے ہیں پہلے فور کاربن کمپاؤنڈ فیٹی ایسٹ کا بنتا ہے پھر سیکس ایڈ پھر ٹین پھر ٹویل پھر ٹویل پھر ٹسٹین پھر سکسٹین تو پھر اس کی فردہ ہی نہیں ہو سکتی ایسے زیادہ کاربن کا فیٹی ایسٹ اگر سنٹسائز کرنا ہے تو پھر اس کو جانا پڑے گا کہاں پہ اے اے ایڈو پلازمک ریٹی کولنگ تو وہاں پہ اس کی مزید اس کی سنٹسز ہوتی ہے اور یہ لانگ اگر ڈبل بانڈ بھی آنا آتا ہے وہ بھی اینڈو پلازمک ریٹی پولم کے اندر آتا ہے یہ تو ہے انٹروڈکشن آف ایٹی ایسٹ سنسل اب ہم چلتے ہیں اس کو گلوکاگان جو ہے اس کی ایسی ٹیل کو ایک آروکسیلیز کی فاس فوریلیشن کرتا ہے اور یہ اینکٹیو ہو جاتا ہے یعنی کہ انسولین اس کو ایکٹیو کرتا ہے اور گلوکاگان اس کو ان ایکٹیو کار دیتا ہے کیونکہ گلوکاگان فاس فوریلیشن کرتا ہے تو پیرویٹ کا ایک تو پروٹین کائنیز ہے انسولین فیٹی ایسٹ سنٹھیز کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے انسولین اگر زیادہ ہوگا تو فیٹی ایسٹ سنٹھیز کی فاس فوریلیشن ہوگی اور وہ ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیویشن ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کوئی فردر الانگیشن ہونی ہے تو وہ انڈوپلازمی کے اندر جو ڈی سیچریزنز ہیں وہ نائن کاربن کے باہر نہیں ہوتا اس لیے جو کیا کہتے ہیں کہ جو ڈبل بانڈ ہے وہ نائن کاربن کے باہر نہیں آ سکتا اس لیے جو ہمیں لائنولیک ایسٹو لائنولینک ایسٹ دیا ہوں اگر ہو کنپلیکس کو دیکھیں تو اس کی اس دائی مرک Инزم ہوتا ہے اور ہر منو مرک کے اندر سیمندھ انجامٹ ایکٹوٹی ہوتی ہے دائی مارک انجامی ہے اور ہائے ہر یونڈ کے اندر اس کی تین域 نہیں ہوتی وہ کیسے اس کی تین ڈومین کیسے ہیں وہ ہم ایک فگر سے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فگر میں یہ تین ڈومین آ رہی ہیں اس کی یہ دیکھیں یہ اس کی تین ڈومین تھے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ہیڈ دوسری ہوتی ہے ہیڈ کی اندر یہ تین ہوتے ہیں جس میں کیٹو سائل سنتھیز ایسی ٹائل ٹرانس آئی کلیز میلون آئل ٹرانس آئی کلیز ٹھیک ہے اور جو ٹیل ہوتی ہے اس میں یہ ایک ڈومین ہو گئی جو ایک مونو میرک ڈائی میرک سنتھیز ہے اس کی ایک ڈومین جو ہیڈ والی ہے اس میں کیٹو سائل سنتھیز اس کے ساتھ سسٹین ریزیڈی ہوتا ہے اسی کے علاوہ آسی ٹائل آہ ایسی پی ٹرانس آئی کلیز اور میلون آئل آہ ٹرانس آئی کلیز جبکہ ٹیل کو اگر دیکھیں تو ٹیل کی اندر آہ ڈی ہائیڈراتیز ہوتا ہے ہیڈ آہ ریڈکٹیز ہوتا ہے اور کیٹو سائل ریڈکٹیز ہوتا ہے یہ ڈی ہائیڈراتیز یہ یو ہے وہ ٹیل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ٹیل کا پارٹ ہی ہوتے ہیں اس کے اس کو ہم جب کتھے ہیں تو اس کو چل کے ساتھ زیادہ پر نومی لیعہellub ک BUR partners تینے کو تینے لو میں نےж very کہتے ہیں تو یہ اس کے یہ بھی تیل کے ساتھ جزہWhoa ہے لیکن یہ ہےڈ کے قریب میں یہ تینو ہیں تو اس لیے یہ دومیان لہرہ ہم کنسلیات رکھتے ہیں اسی طرح یہ تیل kennjà لگے ہوئے تو یہ تین ہے جو ہے وہ دومیان بناتا ہے جب سکسین کاربن کا سنتسائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اتارنے کے لیے کا رول آتا ہے تو یہ ڈائی میرک انزائم ہے یہ دیکھیں یہ اوپر ایک ڈومین ہے اور ایک میچے اور ہر ڈومین کے اندر سیون یونٹ ایکٹوٹی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سیمر ریکشن کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے ریکشن جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ ٹیل کے اوپر ہو رہے ہیں سارے ریکشن کیا کہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں ٹیل کے اوپر تو سب سے پہلے جو ایسی ٹائن جو ہیں وہ آ کے لگتے ہیں ٹیل کے اوپر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ایسی ٹائن یہ فرام ایسی ٹائن کو یہ دیکھیں یہ ایسی ٹائن ادھر آ کے لگیں گے کس کے اوپر ٹیل کے اوپر ٹھیک ہے ہیڈ کے اوپر کوئی ایکٹوٹی نہیں ہوتی فاردہ ٹائم بینگ ٹرانسفر ہوتا ہے ایسی ٹائن کہاں پہ ہیڈ کے اوپر یہاں ٹھیک ہے ٹرانسفر ہوتا ہے ہیڈ کے اوپر کوئی ایسی جو ہے رول نہیں ہوتا وہ صرف ٹیمپوریری ہولڈنگ سائٹ ہوتی ہے یا تو ایسی ٹائن کے لیے یا بیوٹر آئین کے لیے یا ایکزائل آئین کے لیے یا آکتان آئین کے لیے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو آئیسی ٹائن ہیں یہ ایسی ٹائن یہ ٹیل کے اوپر آگا لگتے ہیں یہ ٹیل کے اوپر آگا لگتے ہیں اور یہاں پہ جو انزائم یوز ہوگا ایسی ٹائن کوئی اسی پی ٹرانسفر سائیکلے یہ ایسی پی سائل کریئر پروٹین ہے یہ جو ٹیل ہے یہ موسلی سنسیز ہوتی ہے ہے کونز اے اور سنسیز ہوتا ہے پینٹو ٹینک اس سے ٹھیک ہے تو پینٹو ٹینک ایسی ٹائن ایک وٹامن ہے بے فائی او سی اے ٹیل سنسیز ہوتی ہے تو ایسی ٹائن آگا لگتے ہیں ٹیل کے اوپر جسی نزام کی مزورگی میں ٹھیک ہے پھر یہ جو ایسی ٹائن فاردہ ٹائن بینگ ہیڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ہیٹ کے اوپر آگے پھر یہ ٹیل ہالی ہوگی اب میلونیٹ آئین آکے لگنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میلونیٹ آئین ادھر آکے لگیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی انزام اے اتر جائے گا اور میلونیٹ آئین آکے ٹیل کے اوپر لگیں اب اگلے انزام میں کنڈنسیشن ہونی ہوتی ہے یہ جو کاربوکسلے گروپ ادھر ایسی ٹیل کو یہ کاربوکسلے نے ایڈ کیا ہوتا ہے وہ ریمو ہو جاتا ہے کسیں انزام کی مجید کی میں بیٹا ketocylyl iacp synthase کی مجید کی بیٹا ketocyl acp synthase کی مجید کی تو یہ کاربن ڈائیک سیڈ جو ادھر ایڈ آ ہوا تھا During acetalcoate to melanyl a convergent وہ ریمو ہو جائے گا تو ketocyl acp بنے گا تو ketocyl acp کے اوپر reductase enzyme at کرے گا یہ NDPH ہے غلطی سے ڈی ایچ لکھا ہو یہ کہاں سے ڈی پی اچھا ہے یہ آیا تو ایک زمان فاسفیٹ شنٹ فاسفی سے آئے گا یہ آئے گا کہاں سے یہ آئے گا ملک انزام سیکشن سے تو یہ کیٹو سائل ایسی پی ریڈکٹیز جو ہے وہ کیٹو سائل کو ہیڈوکسی بیٹا ہیڈوکسی ایسی پی میں کنورٹ کار دے گا ٹھیک ہے بیٹا ہیڈوکسی ایسی پی پھر آہ اس کے اندر وارٹر کی ڈی ہائیڈریشن ہوگی اور اینائیل فرما فیٹی ایسر بن گی ٹھیک ہے یہ جب ڈی ہائیڈریا ٹیز اس کے اوپر انزام ایٹ کرے گا تو وارٹر نکلے گا ہائیڈوکسی فرم سے انائیل فرما فیٹی ایسر بنے گی پھر اس کے اوپر ریڈکٹیز انزام ایٹ کرے گا نائیل ایسی بی ریڈکٹیز تو یہاں سے دو ہائیڈری لیکٹان نکلیں گے اور یہ ڈبل بانڈ والی پوزیشن پہ لگیں گے تو فور کاربن فیٹی ایسر بنے گا پھر یہ فور کاربن فیٹی ایسر فاردہ ٹائم بینگ ادھر آخر لگے گا پھر میلو نیٹ آئین ادھر آخر لگے گا پھر کنڈنسیشن ہوگی پھر سکس کاربن کیٹو فرم بنے گی پھر ہیڈوکسی فرم پھر سکس کاربن فیٹی ایسر بنے گا اس طرح میلو نیٹ آئین دو کاربن دیتا رہے گا دیتا رہے گا سکسٹین کاربن تاک فیٹی ایسر سنتزائز ہو جائے گا جب یہ سکسٹین کاربن فیٹی ایسر سنتزائز ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر تھائیو ایسٹریز انزام ایٹ کرے گا اور فیٹی ایسر اتر جائے گا اس کی ریگولیشن اگر دیکھیں تو فیٹی ایسر جو اس کی سگنیفکینس دیکھیں تو ہائیلی سگنیفکینٹ فیٹی ایسر سنتیز ٹھیک ہے یہ جو ہے جو ہے دیریز گوڈ کوارڈینیشن اندہ سنسز آف آل انزام فاردہ فیٹی ایسر سنتیز کمپلیکس ریگولیشن کیا ہوتی ہے اس کی میں آرہی ڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو انسولین ہے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے ایسی ٹیل کو کاربوکس لیز اور فیٹی ایسر سنتیز کو بائی ڈی فاس کو ریلیشن اور اسی طرح گلوک آگان ان کو انکٹیویٹ کریں گے اس کے علاوہ ایسی ٹیل کو یہ کاربوکس لیز جو ہے وہ انکٹیو پروٹو مار مونو مار ہوتا ہے لیکن جب اس کو سیٹریٹ ملتا ہے تو یہ پولی میرا فوم میں آکھے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور فیٹی ایسر سنتیز کو کون سی چیزیں جو ہے وہ انہیوٹ کار سکتی ہیں وہ ہائی لیول آف پالمیٹک ایسر اگر پہلے ہی فیٹی ایسر زیادہ ہے تو وہ اس کو پال میٹائل کو ایک کو بزے بنائے گا اور وہ انہیوٹ کار دے گا اسی طرح میلون آئل کو اگر زیادہ ہے تو وہ بھی انہیوٹ کار دے گا فیٹی ایسر سنتیز کو فارمون ریگولیشن میں ہوں ٹھیک ہے تو ڈائٹری ریگولیشن اگر ہائی کاربو آئیڈیٹ ملی لیتے ہیں تو فیٹی ایسر سنتیز زیادہ ہوگی اور اگر لوگ کاربو آئیڈیٹ ملی لیتے ہیں تو کم ہوگی فاسٹنگ کنڈیشن میں بھی کیا ہوگا ڈگریز ان فیٹی ایسر پروڈکشن بائی ایڈیوسنگ دا سنتیز آف ایسی تیل کوئی کاربوکس لیز انڈ فیٹی ایسر سنتیز ملی لیتے ہیں ایسر کہاں سے آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سکسٹی پرسنڈ یہ آتا ہے ایکزوز مانو فاسفیٹ شنٹ فاسفے سے اور پورٹی پرسنڈ یہ ملک انزام یا دوسرے انزام کے ایکشن سے آسل ہوتا ہے لانگ جن فیٹی ایسر سنتیز ہونا ہے تو وہ پھر انڈوکلازمی ریٹی کلوم یا مایکرو سپرم کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے سپیسیفک لانگ ایسر ہوتے ہیں جو اس کو لانگ ایسر کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کی فیٹی ایسر سنتیز تیار سال فاردہ ٹو دیز لیکچر موسیقی 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 موسیقی